پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی دوڑ سے باہر ہو گیا ہے کہ یہ لوگ احسان فراموش ہیں ہای اللہ توبہ ہای اللہ توبہ آج تو بس دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہا ہے کہ پاکستان سپر ایٹ سے بھی باہر ہو گیا ہای اللہ سپر ایٹ سے بھی باہر ہو گیا ہای اللہ بھائی یہ ہمارے ساتھ امریکہ کے گراؤنڈ پر کیا ہو گیا ہے تپا جب تپا جب تپا جب اور ان لوگوں نے اپنا پاؤں کلھاڑے پر خود مار ہے اب ذرا انتاظہ کیجئے آپ لوگ رونا بنتے کیے امریکہ نے لاتے ماری ہیں اور پاکستان نے کرکی ٹیم کو باہر کر دیا ہے سن کر اچھا لگا حلبہ پکاؤ پاکستانی ٹیم کی چھٹی ہو گئی ہے ٹاٹا بائے بائے چھٹی ٹاٹا بائے بائے پاکستان پرکیٹ ٹیم is out of T20 ورلڈ کپ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر فضاق برخان اور میں ہوں پاکستان کیا 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 بولا پاکستان 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 کی ماں کی پاکستان کی ماں کا کہ جناب ہماری ورلڈ کپ کی میکنگ ہو رہی ہے ہو گئی ورلڈ کپ کی میکنگ سکون آ گیا تھنڈ پڑ گئی شاید میں پروگرام میں آپ دیدہ ہو جاؤں گی اور یہ میرے دل کے تاثرات ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں ویسٹ انڈیز میں جا کے جناب سیکنڈ رونڈ کھیلیں گے تو آزم وہاں پر چھکے مارے گا تو لے جو آزم کو ویسٹ انڈیز میں یہاں سے بورڈر کراس کر دو میامی کا اسے کو جاؤں وہاں پر جا کے چھکے مارو ایٹم بم بنا دیا ہماری ٹیم کو جو نہ چلتا ہے اور نہ ہی دیکھتا ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم آپ نے یہ کین جانی ہے میرا دل دکھ رہا ہے بطور پاکستانی اور واپس آ رہی ہے اور مو کالا کروا کر واپس آ رہی ہے جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ ہم سپر ایٹ کے مرحلے سے باہر ہو چکے ہیں تو میں نے کہا سامانو مان جو ہے وہ چک لیا جائے اب اس کا یہاں پر کوئی خاص کام رہے گا نہیں ہاں یہ کر لو پہلے ہم اس دوڑ سے ہی باہر ہو گئے ہیں کہاں ہم نے ایک بار ٹروفی لفٹ کی ہے اور کہاں آج ہم سپر ایٹ سے پہلے ہی باہر چلے گئے لانت ہے پاکستانی ہے تم پہ لانت ہے ہم کون سا ورڈ کپ کھیل لیں گئے تھے گرنے کے بھی کوئی ہاتھ دونی چاہیے نا ویسے افتخار گیا تھا پکچرز لینے بابر گیا تھا فیملی کو ٹور کروانے آزم موٹا گیا تھا یونائٹر سٹیٹ سے آسکریم کھانے کے لیے تو بھئی ہم یہی ڈیزارف کرتے تھے بہت اچھی بات ہے کہاں ٹائم سے نکل آئے آپ کی رینکنگ اتنی نیچے چلی جائے گی کہ آپ کو دوہزارٹ شبیس کا کالیفائنگ گاؤن کھلنا پڑا یہ آپ کی ہو آپ کی کرکٹ کے لیے سب سے بڑی تباہی ہے مری رہ مری رہ مری رہ یہ لوگ جو ہے نا یہ پاکستان کو اپنا ملک سمجھتے ہی نہیں کہ ایک طرف ہم آپ لوگوں تو سنتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے یہ لڑکا ساپ زیادہ فران یہ وہ جب میں بورٹ کے ایکشنز دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں بلکل بھی ٹیلنٹ نہیں ہے تب ہی تو جنہوں نے ریٹائرمنٹ دے دی ان کو بول رہے ہیں کہ بھائی جان آپ آؤ نہ بڑکا ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بندہ ایکسٹرانی ہے بورٹ کے بعد یہ اللہ کیوں کم سے نہ گھا رہے بکرہ ایدی کرنے آئیں گے اور ان کے اسے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ہمیں یہ چورن بیچا گیا قدرت کا نظام ہے قدرت کا نظام قدرت کا نظام پاکستان میں لوگوں کو پھدو لگائے رکھائی نے انہوں نے اور کہا جی کے فلوریڈا ویدر فلوریڈا ٹاپ سرچ ہونے والی جو ٹوم تھی فلوریڈا ویدر تھی آپ پچھلے سال تک قدرت کے نظام کا مزاگ بنا رہے تھے رات کو پھر قدرت نے اسی جگہ پہ بڑھا کہ نکلنے جو گے بھی نہیں رے ڈریکٹ پاکستان چلے گئے ہو ان پاکستانیوں کو جب بھی دیکھتا ہوں تو مجھے صرف یہی لگتا ہے کہ ان پاکستانیوں کا یہ دکھ کائے کو ختم نہیں ہوتا کائے کو ختم نہیں ہوتا ان کا دکھ ہی ختم نہیں ہوتا یہی تو قیامت ہے تو بینہ دیر کے چلتے قبرستان پاکستان کی کرکٹ ٹیم کی جو اس دفعہ ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں پرفارمس رہی ہے کیسی ہے زیرو پرفارمس ہے زیرو پرفارمس ہے کوئی مسئلے کے کام نہیں کیا اس کی ریزن کیا ہے بڑے بڑے نام تھے باپر آزم اس کے علاوہ محمد ریزمان اس کے علاوہ محمد آمی ریزم نے کیا کیا ہے باپر آزم نے کیا کیا ہے ایڈیا کے خلاف میں ایک سو بھی سنز پر آٹ ہو گئے کیا کیا سے اس نے کیوں نہیں پرفارم کر پائے ہم اور کیوں نہیں ہم سوپر ایٹ میں نہیں جا پائے مطلب یو ایسے آکے نکل یو ایسے سے ہمار گئے ہمارے یہ وہ بھوکے اور یہ وہ کیا کہنا چاہیے کہ مین کھلاڑی ہیں جو صبح ناشتے پنیر اور مکھن کے اور جوس کے کنٹینرز بھی پی سی بی کے کھاتے میں آ کر پیتے ہیں اور اس کے بعد ان کی یہ پرفارمنس ہے یہ بلکل اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کرکٹ کو پروموٹ کرے فردر باقی سپورٹس ہے بہت ساری آپ نے سارا پبلک ایکس چیکر کا پیسہ کرکٹ پر لگا دیا اور یہ ریزلٹ آ رہا ہے تو بوبزی کنگ اب واپس آ رہا ہے بوبزی کنگ اپنی پوری ٹیم لے کر واپس آ رہا ہے اور یہ مو کالا کروا کر آ رہا ہے یعنی یہ ہماری ساتھ ایک دفعہ پھر مزاک کیا گیا ہے ہماری کرکٹ برباد کر دی گئی ہے ہمارا ادارہ پی سی بھی برباد کر دیا گیا ہے ایک دفعہ پھر پاکستان کی آئیڈنٹیٹی کے ساتھ ہماری شناخت کے ساتھ ہمارے خوشے کے ساتھ ہمارے فسٹیول کے ساتھ ہمارے تہوار کے ساتھ کھیلا گیا ہے یہ کرکٹ کی ہار نہیں ہے یہ ہماری ایڈنٹیٹی کے اوپر کالا دھبا لگا ہے کیونکہ ہماری ٹیم میں سارے کے سارے سفارشی ہیں آپ کے چیرمین سے لے کے آپ کی ٹیم کا کیپٹن ہونے تک آپ کے بولرز لائن آپ کی بیٹنگ لائن جو بھی ہے یقین کریں کہ لٹرلی آج کوئی ایسا دکھ نہیں ہوا مجھے کہ پاکستان کی ٹیم باہر ہو گئی ہے دفع ہو ایسی ٹیم جس میں نہ کوئی اچھا پلیئر ہے جس میں نہ کوئی اچھا آپ کا کیپٹن ہے بھئی ٹیم ہے تو یار انڈیا کی سائیڈ کی ٹیم ہم سے یو ایسے بہتر ہے آپ بولو کہ یو ایسے کی ٹیم بھئی بن گئی ہے جس طرح سے انہوں نے پر فارم کیا ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہو کے باتیں کر رہے ہیں کہ یو ایسے سے ڈالر لیے ہیں اور بھئی ہر چیز میں ڈالر نہیں چلتا کسی چیز میں کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے آپ کی ٹیم میں نہ ٹیلنٹ ہے نہ کچھ اور چیز سپارشوں کے بیس پہ آپ لہیے آرہے ہو پلیئرز کو آپ پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم بول لیں یہ پاکستان ٹیم تھوڑی ہے اگر یہ پاکستان ٹیم ہوتی تو اس میں اسامہ میر ہوتا اس میں محمد علی ہوتا اس میں آمیر جمال ہوتا ہے اب بات سافیدی میچ کھل لہ ہوتا اب رار میچ کھل لہ ہوتا بس کرو کتنا رو گئے کتنا رو گئے پاکستانیوں یہ ہوتا وہ ہوتا ایسے ہوتا بے ایسے ہوتا رہے ہو گئے نا بس بابا راج ہم پوری ٹیم کو لے کے آ رہا ہے ائرپورٹ کے اوپر ہی انڈے ڈماتر سجا کے رکھ لو ایک ایک پلئر کو نشانہ مار مار کے مار ہو لیکن میڈیا میں بیٹھ کر رونا بند کرو بھائی اتنا زنے کی عادت نہیں ہم کو اللہ کے حکم سے نہ گھرے بکرہ ایدی کرنے آئیں گے اور ان کے اسے کوئی توقع نہیں کی جا سکتی ان کی ایدی دری پاکستان میں لکھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کی بدوائی یہی ہے کیونکہ جب تک اس ٹیم میں سیلیکشن فینش نہیں نہ ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا سارے سفارشی پیسے کے لے لے کے برتی کیے ہوئے انہوں نے موسن نکوی صاحب سے ریکویسٹ آیا ان کی چھانٹی کرے جیسا کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بریس سرجری کی ضرورت ہے تو ان سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اور ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آ کے سرجری کرے اور اچھی سی سرجری کرے اب یہ سرجری کی ضرورت پاکستان کی کرکے ٹیم گھونی پورے کے پورے ملک کو ہے سرجری تمہارے ملک کی بھی ہونی چاہیے اور جو تم پھیلاتے ہونا آتنگواد سب سے پہلے اچھ کی سرجری کرو تم اللہ توبہ دھموں میں اٹیک کیا نا تم لوگوں نے شرم نہیں آتی تم کو تو تم سرجری ملک کی کرو ٹیم کی اپنے آپ ہو جائے گی اور ان کو پتہ چلے کہ سرجری کہتے ہیں کس کو ہیں وہ آزم خان وہ موٹو اتنا ہے اس کو سوائے برگر کے کھانے پینے کے کچھ نہیں ہے اس نے اپنے انسٹاگرام سے ساری اپنی پوستری موو کر دیا سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ ان پر تنقید کرتے تھے انہوں نے اپنی ساری پوستری موو کر دی ہوئی ہیں اور یہ پوری ٹیم کو لے کر واپس آ رہا ہے اور یہ دوستی یاری ٹیم جس کے اندر آٹھ سے نو کھلاڑی موجود تھے جو دوستی یاری کی بنیاد پر سفارش کی بنیاد پر کھلاے گئے ہیں وہ سارے واپس آرے میں حیران ہوتا ہوں وہ دور ہم نے دیکھا نہیں ہے جب پاکستانی کرکٹیم اس طرح سے آرکار آتی تھی انہوں نے جوتے مارے جاتے تھے ان کے مو کالے کر کے انہیں پتلے جلا جاتے تھے انہیں انڈے اور تماتھر گندے مارا کرتے تھے اور لوگ گندہ پانی لے کر جاتے تھے اور جا کر ان کے اوپر پھینکتے تھے جلدی پوچھو کراچی ائرپورٹ پہ اور یہ ملک میں آ نہیں سکتے تھے آگے پیچھے بھاگتے تھے یہ پینٹے ٹائٹ کر کے بھاگتے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ پیچھے خیرت مند قوم کھڑی ہے پیچھے لوگ سوال کریں گے کہ بھائی پیسے تم نے لے لی ہے شورت تم نے لے لی ہے بھائی جب لازٹ ٹائم اوڈی آئی میں انڈیا نے ٹین کی سٹیک لگائی تھی تو پاکستان ہر ریاکشن پر کہتا تھا بھائی موڈی نے پیسے دے دی ہے موڈی نے پیسے دے دی ہے اور جب انڈیا فائنل آرہا پھر ان کی آنکھیں کھولی وہ تو انڈیا کی ایک چول پر فارمس دیکھیں ڈیفنیلی بات ہے کہ بھوکی ننگی قوم کو پیسے یاد آتے ہیں ان کو خود پیسے ملنی رہے اور یہ کوئی بھی ٹیم ون کر جاتی ہے کوئی ٹیم لوز کر جاتی ہے یہ اس پر یہ الزام لگاتے ہیں پیسے دے دی ہے پیسے لے لیے اب اگر یہ کہتے ہیں امریکہ نے پیسے دی ہے تو اس میں بیستی کس چیز کی ہے پاکستان کی ہے کہ ہم لوگوں نے پیسے لیے وہ بھئی لانتی کردار ہو آپ لوگوں کو یہ ہی نہیں بتا کہ آپ اپنی کنٹری کوئی کہہ رہے ہو کہ آپ لوگوں نے باہر جا کے انٹرنیشنل فارم پہ جا کے پیسے لے لیے ہیں اپنے سرکڑ کو بہتر کرنے کی ہم دوسروں کو کرٹیسائز کر رہے ہیں بلکل ان پاکستانیوں کی یہ خوبی ہے یہ ہر چیز کا بلیم کسی اور پر ڈال دیتے ہیں اپنی گلتی تو کبھی مانتے ہیں ان کے پاکستان کے سینئر جرنلیس سینئر جرنلیس حامد میر کے بعد سیکنڈ نمبر کا اگر کوئی بندہ ہوگا تو یہی ہوگا پورے پاکستان میں اور یہ بھی کیا کہتا ہے کہ پاکستان میچ ہار گیا ہے تو یہ بھارت کی ساجس ہے روح کی ساجس ہے ایسے تو ان کے دماغ ان پاکستانی ہوگے تو ان سے بہتری کی امید آپ کیا ہی کر لوگے چاہی بات ہے پھر یہ ان پاکستانی ہوگا رودالی ماتم تو چلتا رہے گا ابھی دو چار دن اور چلے گا پھر اس کے بعد تھنڈے ہو جائیں گے بھارت ورلڈ گپ کی ٹروفی جیت کے لائے گا پھر یہ بھارت کو آگے کوسیں گے مجھے آگے گالے دیں گے انڈینز کو چڑھائیں گے جیسے انڈیا کوئی میچ ہار جائے گی تو بیسے آگے ہم کو چڑھائیں گے میم سونایں گے تو پاکستانی ہیں تم اب بی آئی کرو تم میم بنا ہوگے ہم ورلڈ گپ لائیں گے آپ لوگ اپنا گھر رکھیں آپ کا بھائی آپ کے لئے پاکستان سے لیٹر ڈیوڈیا لات رہتا ہے جائے ہند وندے مہترم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام